بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیکا والوحجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلابائی فی هاده سارا وفی کل سارا وليا وحافظا وقاعدا وناس فرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضکا طورا وتمتعه فيها طویلا صلواتکا علیہ وعلابائی ازران اقرامی آپ جانتے ہیں کہ ہر گفتگو کے آغاز میں میں کوئنوں کی فکر مسئلہ ضرور بھی ضرور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں تو عادتا ایک فکر مسئلہ ابتدا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لو اور اس کے بعد پھر جو موضوع ہے اس حوالے سے بہت ہی جو ہمارا مقررہ وقت ہے اس کے تبارے سے کچھ آپ کے ساتھ باتیں ہوں گی ایک مرتبہ آپ لوگ صلوات پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد بسم اللہ علیہ وآل محمد ازران اقرامی ایک چھوٹا تھا مسئلہ ہے جس کا ویسے تو عام طور بیان کرنے کا وقت رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے روزوں کے حوالے سے لیکن جس حصے کو میں عرض کر رہا ہوں اس کا بیان کرنے کا وقت ابھی ہے بلکہ میرے خیال میں شہر سب سے بہترین وقت ابھی ہے اور وہ ہے روزے کی نیت کا وقت اب آپ ذہن میں یہ ہی آئے گا کہ یہ رمضان کا مسئلہ آپ ہمیں ابھی اس کو کیوں بتا رہیں لیکن رمضان کے مہینے میں آپ رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی اور نیت چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے اگر آپ کوئی اور نیت کی تو وہ روزہ کونٹ ہی نہیں ہوگا یعنی آج ایسا ہو سکتا ہے کہ میں مثال کے طور پر فجر کی نماز کے بیدار ہوں اور میں مثال کے طور پر زہر کی نماز پڑھوں قضاء ایک دن پہلے کی تو میں فجر نہ پڑھنے کا گناہ گار بن جاؤں گا زہر کی نیکی ہو جائے گی میرے خاتم رمضان کی میں نے محسن نہیں ہو سکتا میں نے منت بانے تھی کہ میں در شاوان کو روزہ رکھوں گا اور میں مثال کے طور پر دس رمضان کو نیت کروں کہ آج میں رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہا بھئی میں پدرہ شاوان کا روزہ رکھ رہا ہوں تو اگر میں نے نیت کر بھی لی تو در شاوان کا تو نہیں بنے گا وہ روزہ اس لیے کی نیت نہیں کی تھی پندرہ شاوان کا بھی نہیں بنے گا ابھی جو مسئلہ بتا رہا ہوں وہ رمضان کی روزوں کا نہیں بتا رہا ہوں رمضان کی روزوں کی قضاء کا بتا رہا ہوں اور ابھی قضاء کا ٹائم ہے یا اور مستحب روزے یا اور واجب روزے ان کی نیتوں کا وہ بتا رہا ہوں دیکھیں رمضان کی جو روزے کی نیت ہے اکثر علماء نے فرمایا ہے کہ اس کی نیت کا وقت جیسے ہی روزے کا وقت شروع ہوتا ہے نیت کا وقت موجاتا ہے یہ ہے رمضان کے مہینے کے لئے لیکن باقی گیارہ مہینے جب رمضان نہیں ہے شوال سے لے کر شابان تک ان گیارہ مہینوں میں آپ رمضان کے روزہ رکھ سکتے ہیں بے ان مانا کہ رمضان کی اگر قضا باقی ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں تو جو رمضان کی قضا ہے اس کی نیت کا وقت ہے دوپہر کی ازان کے وقت تک یعنی کتنے بہی تک ایک بے تک یہ جو میں نے کہا ایک بے تک آپ نے کہا رائٹ یہ ہنٹر پرسنٹ غلط ہے یہ بھی ایک اہم بات ہے اور وہ یہ کہ ہمارے پاکستان میں مزاج بن گیا ہے کہ دوپہر کے ایک بجے ازان ہوتی ہے زہر کی زہر کی ازان کا وقت ایک بجے نہیں ہوتا پاکستان میں زہر کی ازان کا وقت تقریباً سوہ بارہ سے لے کر پونے تک کے درمیان ہوتا ہے کبھی آج کل جو ہو رہا ہے وہ تقریباً بارہ بچ کر سولہ منٹ سترہ منٹ دو رہا ہے تو ہم جب کہتے ہیں زہر کی ازان تو آپ کے محلے کی زہر کی ازان نہیں اسلام کی زہر کی ازان کا وقت یعنی آج کل مثلاً بارہ بچ کر فرس کل رہے ہیں پہترہ منٹ یا سولہ منٹ تک تو دوپہر کی ازان کا وقت آنے تک آپ کے باس ٹائم میں آپ نیت کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ نے دوپہر کی ازان کے وقت تک کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے روزہ باطل ہوتا یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا اچھا عروانی صاحب نے کہا تھا بارہ بچ تک وقت آئے تو گیارہ بچ ناشتہ کرتے ہیں اور بارہ بچ نیت کر لیتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا میں بارہ بچ آپ نیت کر سکتے ہیں کہ وہ جو فجر سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا پیا مغرب تک مزید بھی کچھ نہیں کھاؤں گا پیوں گا تو میرا روزہ بن جائے گا تو اس کا وقت آپ کا جو ہے وہ کب تک ہے دوپہر کی ازان کے وقت تک ہے جیسی دوپہر کی ازان کا وقت گزر گیا مثلا فرض کا نے بارہ بچ کر سولہ منٹ اگر وقت ہے بارہ بچ کر سترہ منٹ ہو گئے اب وہ روزہ گیا اب آپ نیت نہیں کر سکتے ہیں نہ رمضان کے قضاء کی نیت کر سکتے ہیں نہ کسی اور واجب روزے کی نیت کر سکتے ہیں منت کا روزہ کفارے کا روزہ وغیرہ وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں ہاں اگر کوئی روزہ آپ پر واجب نہیں ہے یعنی آپ کے ذمہ کوئی بھی ادھار واقع نہیں ہے کسی طرح کا بھی تو آپ مستحب روزہ کی نیت کر سکتے ہیں اس کا وقت کب تک ہے اس کا وقت ہے مغرب کی ازان تک مغرب کی ازان تک لیکن مستحب روزہ رکھنے کی اجازت صرف اس کو ملتی ہے جس پر کوئی واجب روزہ باقی نہ ہو اگر کوئی واجب روزہ باقی ہے تو بس دوپیر کی ازان کا وقت آیا نیت نہیں کی ختم نہ وہ مستحب روزہ کی نیت کر سکتا ہے اس لئے کہ واجب باقی ہے نہ واجب کی نیت کر سکتا ہے اس لئے کہ اس دن کی واجب کی نیت کا وقت گزر چکا ہے ہاں اگر مستحب روزہ آپ کے پر ہے مطلب یعنی کوئی واجب روزہ آپ پر نہیں ہے تو آپ مغرب کی ازان سے دو منٹ پہلے آپ کو خیال آئے کہ یا راج پورا دن گزر گیا کچھ کھایا پیا نہیں ممکن ہے ایسا نہ ہوتا ہو دنیا میں لیکن فرض کرنے کسی کے ساتھ ہوگی تو آپ نے کہا چلو یا راج نیت کر لیتا ہے روزہ ہو جائے گا آپ کو خود بخود روزہ کا سواب مل جائے گا جو اب تک آپ بغیر عبادت کے تھے وہ دو منٹ کے اندر وہ پوری عبارت بارہ گھنٹے کی عبادت بن جائے گی اور آج کل چونکہ بارہ گھنٹے کا روزہ بن رہا ہے تقریب سواب بارہ ساڑھے بارہ گھنٹے کا روزہ بن رہا ہے بڑی مشکل سے تو میرے خیال میں اچھے ٹائم ہے ان لوگوں کی پرانے ادھار ہے وہ اس وقت نپٹانک کا جو ہے وہ انہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ریٹ بڑا نیچے آیا ہے اس وقت مارکٹ میں بڑی پیمنٹس بڑی جلدی جلدی ہو جائیں گے آپ بارہ گھنٹے میں آپ ایک روزہ نکالیں گے چوویس گھنٹے میں دو روزے چھتیس گھنٹے میں تین روزے نکالیں گے آپ بیسے اکر دنوں میں جائیں گے تو چھتیس گھنٹے میں بڑی مشکل سے دو روزے نکلتے ہیں ایک سلوات پڑھ دیں جائے گا محمد وعالی محمد ازانی گرامی ہمارا عنوان تھا صادقین کا اسلوب تبلیغ یعنی سرکار پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امام جعفر صادق علیہ وسلم تو بطور کلی چونکہ ان دونوں معصومین کی ولادت کا یہ مہینہ ہے لہذا ہم نے انہوالے سے رکھ دیا ورنہ اصولا اگر غور کیا جائے تو اولونا محمد وآخرونا محمد وعصوطونا محمد وکلونا محمد ہم کسی کا بھی ناملے اصل انداز ایک ہی نظر آتا ہے آپ کو اس کے مختلف انگلز ہیں زاوی ہیں جو کسی کسی جگہ نظر آ جاتے ہیں سرکار پیغمبر اکرم اس دنیا میں ترشیف لائے میں نے جو پشلی گفتوگ آپ کے سامنے کی تھی اس کا خلاصہ میں ایک دو جملے میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کی زندگی کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بات نظر آتی ہے کہ سب سے اہم جو پیغمبر اکرم کی زندگی کا انداز تھا وہ تو یہی تھا کہ انہوں نے اخلاق کے ذریعے یعنی پیغمبر اکرم نے اپنی شخصیت سے متاثر کیا اور واقعا محمد و آل محمد کا کمال یہی نظر آیا ہمیں یہی صفرات ویسے تو بے شمار کمالات ہیں اور ہماری گنتی میں نہیں آسکتے ان کے کمالات لیکن اس حوالے سے کہ جو بھی ایک مرتبہ مل لیتا تھا محمد و آل محمد سے وہ ان کا گھر ویدہ ہو کے رہ جاتا تھا وہ اپنے آپ کو ان سے الگ نہیں کر سکتا تھا وہ اپنے آپ کو ان سے اسولیٹ نہیں کر سکتا تھا پھر وہ اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتا تھا وہ ان کا یعنی مر بٹھتا تھا ان کے اوپر اگر اس کے کردار میں اس کے وجود میں اس کے فطرت میں ذرا سے بھی شرافت باقی تھی ورنہ تو بہرحال گھر میں آ کر اور گھر کی زوجہ نے بھی زہر دیا امام حسن مجھتا باقی لیکن اگر ذرا سے بھی انسانیت تھی تو پھر اس کو لگتا تھا کہ ہاں واقعا میں کمال کے انسان کے پاس پہنچ گیا ہوں اور میں اس وجود کے پاس پہنچ گیا ہوں جس کے پاس دنیا کا سارا کمال جس پر خط میں آ کر تو یہ پیغمبر اکرم کا اخلاق تھا اس اخلاق کے حوالے سے مزید کچھ باتیں ہیں جو باتیں ہیں ان اخلاق کے ساتھ ساتھ جو اسلوب تبلیغ کے اندر جب بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا سا ہم اوپر لیول پر جا کر بات کرتے ہیں تو مجھے ایک بات آپ کو اور سمجھانی پڑے گی اور بھی سمجھانی پڑے گی کہ پیغمبر اکرم کو اپنا وجود بنوانے کے لیے ایک اور کام کرنا تھا کہ جو پروردگار عالم نے باقاعدہ جس کام کا حامل اور جس کام کا جس کام کی قدرت دے کر پیغمبر اکرم کو عبوس فرمایا تھا یعنی پیغمبر اکرم جب ہی کلیم کر رہے ہیں مشرقین مکہ کے سامنے کہ میں خدا کا نمائند داؤ اچھا کس خدا کا نمائند دیو ہمارے پس خدا تو بہت ہیں تین سو ساٹھ تو خانے کعبہ کے اندر ہیں اور اس کے علاوہ مزید علق تم کون سے والے خدا کی ہو وہ خدا جو پیسے دیتا ہے اس کے تم طرف سے آئے ہو یا وہ خدا جو صحت دیتا ہے اس کے والے تم ہو یا وہ خدا جو بارش برساتا ہے تم اس کے والے ہو یا وہ خدا جو مثلا زندگی دیتا ہے تم اس کے والے ہو یا وہ خدا جو مار دیتا ہے تم کون سے والے خدا کی ہو پیغمبر نے کہا بھی خدا سب کچھ کرتا ہے طاقت بھی اس کے پاس ہے خدرت کی اس کے پاس ہے مال بھی اس کے پاس ہے زندگی بھی اس کے پاس ہے حیات بھی اور موت بھی اس کے پاس ہے اختیار بھی اس کے پاس ہے سب کچھ کے پاس ہے اب آپ جب اتنا بڑا کلیم لے کر آ رہے ہو تو ثابت کرو کہ تمہارا خدا کر سکتا ہے تو اب یہ جو ثابت کرنا ہے کہ میرے خدا کے پاس اتنی طاقت ہے اور وہی کر سکتا ہے اور میں تم کو اس کی طاقت کا نمونہ دکھا سکتا ہوں اس طاقت کے نمونے کو دکھانے کو کہتے ہیں موجزہ آسان ترین الفاظ میں میں نے موجزے کی وضاحت کی موجزہ یعنی یہ لفظ نکلا ہے چاروی زمان کے اعتبار سے اے اجاز سے اے اجاز کس سے نکلا ہے این جین اور رازہ زے اجز یعنی کسی کام سے اجز ہو جانا آپ کہتے ہیں میں فلاں کام سے اجز ہوں یعنی میں یہ کام نہیں کر سکتا یہ میرے بس کا نہیں ہے مثلا سو کے لوگوں کا وضن میں نہیں اٹھا سکتا ہوں میں اجز ہوں یعنی میرے بدر میں جان نہیں تو اجز جو نہ کر سکے موجز جو اجز کر دے یعنی ایسا کام کر کے دکھائے جسی دوسری نہیں کر سکتے ہیں یعنی مثال کے طور پر ہم فرض کر لیں جناب علیہ کے انسان مثال کے طور پر ایک انسان کی طاقت ہے کتنا وضن اٹھا سکتا ہے آپ دنیا کے طاقتور ترین انسان کو لے کر آ جائیں مثلا فرض کریں میں اور آپ بیس کلو پچیس کلو تیس کلو اٹھا لیں گے شاید پہتیس کلو اٹھا لیں ممکن ہے بہت زیادہ جان مارے چالیس کلو اٹھا لیں آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گی جو پچاس کلو اٹھا لیتے ہیں ساٹھ کلو اٹھا لیتے ہیں ستر کلو اٹھا لیتے ہیں دو من دین من چار من پانچ من ہم فرض کر لیتے ہیں کہ انسان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ ایک وقت میں اگر بہت زیادہ وقت اٹھا سکتا ہے تو پانچ من اٹھا سکتا ہے مثال کے طور کوئی میں لائن نہیں لگا رہا ہوں نہ مجھے پتا ہے کہ صحیح لائن لائے یا غلط لائن لیکن فرض کر لیتے ہیں پانچ من اب ایک انسان آرکتا ہے میں خدا کا نمائندہ ہوں تو میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے تو کہ جنرلی خدا کا نمائندہ ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ مثلا میں خدا کا نمائندہ ہوں اور میں اتنا طاقت دور ہوں تو پچاس من اٹھا کے دکھا تو یا تو وہ ناکام ہو جائے گا یا وہ کر کے دکھا دے گا اب اگر کر کے دکھا دے گا تو میں نے اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھا تھا کہ یہ والد کام جو میں اسے کہہ رہا ہوں یہ اس پورے دنیا میں کسی عام انسان کے بس کا ہے ہی نہیں اب اگر اسے کر کے دکھا دیا تو اصولاً میرے پاس حجت ختم ہو جاتی ہے اور پیغمبر نے یہ بھی کیا اچھا ہی بات یاد رکھئے گا کہ موجزہ مجھ سے انسان کے لئے نہیں دکھا جائے گا کبھی مجھ سے مراد کوئی عام آدمی کے لئے نہیں دکھا جائے گا موجزہ جب پیغمبر کم دکھائیں گے تو عام آدمی کو بہرحال اس کے جیسا موجزہ دکھائیں گے ہر ایک کو دکھائیں گے بھی نہیں لیکن جب کسی کو دکھائیں گے تو بہرحال اس کے status کے اعتبار سے اس کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے موجزہ دکھائے جائے گا یعنی جتنا بڑا کافر ہوگا اتنا بڑا موجزہ دکھائے جائے گا جو میں کہہ رہا ہوں status کے اعتبار سے جتنا بڑا لیول کا کافر ہوگا اتنے بڑے لیول کا کیونکہ پاپا اگر اتنے بڑے لیول کے کافر کو مسلمان بنانے میں کامیاب ہوگی تو یہ ایک نہیں ہے اس کو دیکھ کر نہ جائیں کتنے لوگ فلمان ہونے والے تو موجزہ اس چیز کا نام ہے اب پیغمبر کا موجزہ کیا ہے پیغمبر کا موجزہ ہے قرآن اچھا باقی سارے انبیاء میں موجزات گنتی کہیں محدود ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ جو موجزات انہوں نے کر کے دکھائے وہ محدود ہیں ہر خدا کو ہر پرودگار کیا فرق پڑتا ہے سارے نمائندوں کو سارے خودوں کو اختیار دیکھیں پیغمبر اکرم کا جو جاویدانی موجزہ ہے وہ ہے قرآن جو آج بھی زندہ ہے یعنی دنیا میں کوئی بھی انسان کلیم کرے کہ آج بھی کیوں مانو رسول کو اس کا کونسا موجزہ ہے میرے پاس تو نہیں ہے تو میرے آپ کے لئے موجزہ قرآن اور آج بھی قرآن کا چیلنج ہے اب میں اور آپ تو عربی سمجھتے نہیں لیکن آج عربی زبان بولنے والے نون مسلم کی تعداد بہت زیادہ ہے اسپیشلی کرسچنز کی اور یہودیوں کی جو ایک سے بڑھ کر ایک علماء بھی ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں عربی عدب پہ عربی لیٹریشر پہ ان کو عبور ہے قرآن آج بھی کھلن کھلن چیلنج کر رہا ہے تمہارے در طاقت ہے سالانے کی ایک عید لاکے دکھاؤ ایک سورہ لاکے دکھاؤ اور لوگوں نے اپنے اعتبار سے کوششیں بھی کی ہیں لیکن کوئی بھی جملہ ٹک نہیں سکا پیغمبر کے سامنے اس کے علاوے موجزہ دکھائے پیغمبر اکرم نے عام انسانوں کے لئے عام انسانوں جیسے موجزہ دکھائے پتھر کو اٹھایا ہاتھ پہ تذبیر پڑھلا یہ پیغمبر کے یعنی پیغمبر نہیں پربردگار کے جتنے بھی نمائندگان ہیں جتنے بھی نمائندگان ہیں ان نمائندگان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تولیق کے اس روح میں اس ہتھیار کو لے کر آئیں اور اپنی سوابیت کے اعتبار سے جہاں مناسب لگے وہاں پر اس موجزہ اس طاقت کا اعزار کریں جس کو ہم کیا کہتے ہیں موجزہ کہتے ہیں اور پیغمبر نے دکھایا جو میں نے جملہ استعمال کیا کہ جتنے بڑے لیول کا کافر اب مکہ میں ایک کافر ہے جس کا لیول یہ ہے کہ بعد میں اس کا لقب پڑ گیا ابو جہل ابھی چھوٹا لیول نہیں پیغمبر کا چچا لگتا ہے رشد اس وقت پیغمبر کے دور میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جاہلیت کا دور اچھا جاہلیت کا دور جب ہم کہتے ہیں تو اس کو سمجھنا ضروری یہ بڑا اہم ہے اور میں اس وقت اخلاقی موضوعات میں نہیں جانا چاہ رہا ورنہ بات کہیں سے کہیں نکلے گی البتہ دو تین جملے اشارتیں کہوں گا ضرور جاہلیت کا دور اور جہالت کا دور ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے پیغمبر کے دور کو جہالت کا دور نہیں کہا گیا میتر توجہ رکھیے گا پیغمبر کے دور کو جاہلیت کا دور کہا گیا فرق ہے دونوں میں جہالت کے دور بڑا آسان ہے میرے جہان انسان جاہل ہے وہ جہالت کا دور لیکن پیغمبر کے دور کو جہالت کا دور نہیں کہا گیا پیغمبر کے دور تو کہا گیا جاہلیت کا دور جہالت یعنی جہلز کے ساتھ رہنا جاہلیت یعنی جاہلوں کی طرح رہنا پیغمبر کے دور کے لوگ جاہل نہیں تھے رہتے جائنوں کی طرح سے تھے یعنی آپ یہ تو مانیں کہ آج بھی ہم اتنے بڑے عالم نہیں ہیں کہ قرآن کو پڑھ کر ہم نیرے کافروں سو فیصد پک کے مشرق اور قرآن کو سن کر مسلمان ہو جائیں ہم اب اتنا علمی نہیں کہ ہم سمجھ چکے کہ یہ موجزہ ہے ہم کو تو عربی کی نیوز میں اگر خبریں پڑھی جاری ہوں اور قرآن کی تلاوت میں فرق نظر نہیں آئے گا غور فرمانے کی نہیں یعنی ہمارا مسلمان تو بچارا پاکستانی مسلمان تو اتنا سادہ مسلمان ہیں مکہ میں جا کر آتا ہے کہ کتنے نیک لوگیں سہود عرب کے چومیس گھنڈے قرآن پڑھتے رہتے ہیں بھائی وہ چومیس گھنڈ آپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں بہت وقت برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں ڈاٹ رہے ہوتے ہیں تمیزی کر رہے ہوتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے وہ عربی بول رہے ہیں تو اس دور کا مشرق جو تھا وہ اتنا پڑھا لکھا تھا کہ وہ اس کلام کے معجزہ ہونے کو سمجھ سکتا تھا یعنی عام انسان اب اس کو کیسے سمجھا وہ یہ نہیں سنگنا آرہا کہ اس مجمع کو دیکھتے ہوئے ایک زیادہ کیسے دوں یعنی مثال کی طور پر میں آپ کے سامنے میرانیز کا کلام پڑھوں مرزا دبیر کا کلام پڑھوں اور پھر میں کہوں فیصلہ کریں میرانیز کا کلام اچھا ہے کہ مرزا دبیر کا کلام اب میں خدا نہ خواستہ آپ کو ڈسسپیکٹ بھی کرنا چاہ رہا ہوں لیکن سوری میں بھی آپی کا حصہ ہوں گجراتی بولنے والے خوچے کب سے ڈیسائیڈ کرنے لگے کہ میرانیز کا کلام کہ مرزا دبیر کا کلام اس کے لئے چاہیے مثلا جون ایلیہ چاہیے ورسال کے طور پر جناب ایلی جو ہے وہ احمد فراز چاہیے ملہب وہ آکے فیصلہ کریں کہ میرانیز سے مرزا دبیر ملہب ہم اور آپ ہوتے کون ہیں ہم کو دنی اقل بھی نہیں ہم تو اج اردو کے کلام کے بارے میں بھی فیصلہ کریں گے تو ہماری حیثیت نہیں ہے ہمارا تو حال وہ ہے جو مرور مستاد صفت جعفر فرمایا کرتے تھے کہ کسی ایک اپنا کہہ رہے میں کسی خوجے کے بارے سے کہتے تھے قصہ سنا رہتے تھے کہ ایک جگہ ہم پڑھ رہتے تھے تو ایک صاحب بڑی واوہ کر رہا تھے کہہ رہا کہ نجی قیدری ملاقات ہو گئی تو ان سے ہم نے بات کی تو خلاص ہے کلام جلدی سے میں بات کو ختم کر کہہ رہا تھا کہہ رہا تم اتنی تعریف کر رہے تھے اللہ ہاں اللہ سواج میں آتے ہو اللہ نہیں اللہ پڑھتی تعریف کیوں کرتے ہو کہہ رہا تم پڑھتا ہے تو بہت اچھا لگتا حوالت ہی ہوا حالت ہے جیسے میں نے کہا رہا ہے سارے سعودی جائے وہ قرآن پڑھ رہا ہے 24 گھنٹ وہ انسان قرآن کے موجزہ ہونے کے لیول کی عربی جانتا تھا اور یہ آسان بات نہیں ہے خدا کی قسم آسان بات نہیں ہے کہ قرآن کو سن کے مکہ کا مشرق یہ سمجھ جائے کہ ہاں یہ کلام جو ہے وہ کسی کے بس کا نہیں ہے حتی محمد اللہ کے ظاہر ہی تبار سے یہ کسی عرب کے انسان نہیں ہے یہ کلام جو ہے وہ کسی اور طرف سے آئے یہ کسی کے بس نہیں نہیں ہے تو وہ اس لیول کے پڑھے لکھے لوگ تھے یعنی آج بڑے سے بڑا شاعر میں سے کہوں گے ایک پھول مثال کے طور پر یہ بجلی کا بٹن یہاں پر مثلا لگا ہوا ہے میں کہوں اس پر اشار کہنا شروع کرو آپ کو بھی شاعر آئے اس پر کتنے اشار کہہ سکتا اس بٹن کے اوپر اس کی سفید بٹن یا مثلا جو بھی کلر ہے اس کا مثال تو میں اس پر کتنے ہیں ایک شیر دو شیر تین شیر چار شیر پانچ شیر دس شیر پندرہ شیر یعنی وہ اتنے اشار جاہلیت کا دور تھا اس جاہلیت کے دور میں یہ جو ہے ابو الحکم پرغمبر کا سچ ہے جس کو بعد میں ابو جہل کہا گیا بہت ہی ہائیلی کالیفائیڈ انسان اب یہ پڑھا لکھا ہے انسانمی تھا پچھلی تاریخوں کے واقعات پر اس کو معلوم تھے ممکنے پچھلے انبیاء کے واقعات اس کو معلوم ہو اس لئے کہ بہرحال مکہ وہ سرزمین تھی کہ جہاں پر جنابی ابراہیم کے زمانے سے حد چلا آ رہا تھا اور بہرحال وہ جو اب رہا آیا تھا عملفیل لشکر لے کر وہ کیوں آیا تھا اس لئے کہ خانے کعبہ کی غرمت تھی خانے کعبہ کی عزت تھی خانے کعبہ کا ایک مقام تھا خانے کعبہ اس دور میں عرب کا ثقافتی تجارتی عدبی علمی برکز بنا جاتا تھا زمزم کی کومے کی برکت کی وجہ سے پانی تھا اور وہاں پر پانی کا مطلب تھا حیات ابراہ برداشت نہیں کر سکا کہ میں نے اتنا اچھا جو ہے وہ یمن میں اتنا اچھا کلیسہ بنایا ہے لوگ ابھی بھی مکہ جا رہے ہیں تو مکہ کو تباہ کرنے کے لئے آ گیا تھا تو مکہ مرکز تھا اور اس مرکز کے اندر یہ وہ انسان تھا جو ہائیلی کالیفائیٹ تھا اس کو پتہ نہیں کیا کیا معلوم تھا پیغمبر نے تعلیم تبلیغ سٹارٹ کی تو اس کو ایسا نہیں کہ اندازہ نہیں تھا ایسا نہیں کہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ پیغمبر کیا بات کر رہے ہیں ایسا نہیں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پیغمبر اتنا کہاں پر آ کر چھوڑ مار رہے ہیں پڑا لکھا ہے انسان تھا پیغمبر اپنا ابو قبیس کی پہاڑی پر ہے یہ نیچے سے گزر رہا ہے پیغمبر کو خیال آیا اور پیغمبر نے اس کو ایک جملہ کہا کہ اچھا اس نے پیغمبر نے نہیں کہا اس سے نیچے سے گزرتے ہیں پیغمبر جب عبادت کر رہے تھے وہ خبیس کی پہاڑی سے اچھا وہ خبیس کی پہاڑی وہ پہاڑی ہے کہ جس پہاڑی سے خانہ کعبہ کا تقریباً سمجھ لیجئے آپ وہ نظر آتا ہے خانہ کعبہ کے دروازے والا ایریا حجر اسفت والا ایریا اور مقام ابراہیم والا ایریا اور مقام ابراہیم وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اگر آپ رخ کر کے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھیں تو آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف بھی ہوگا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوگا پیغمبر اکرم کے لئے جو ہے وہ خانہ کعبہ نہیں تھا کعبہ قبلہ کب پنا پیغمبر اکرم کے مدینہ منورہ جانے کے بعد تیرہ سال تک پیغمبر اکرم تبلیغ فرما رہے تھے لیکن خانہ کعبہ جو ہے مسلمانوں کا مرحب یعنی قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ نہیں تھا بیت المقدس تھا تو اس طرح پیغمبر کی نماز کیا ذمہ داری تھی یعنی اگر آگے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف پیڑ ہو جائے گی بے شکلیں گے نماز بیت المقدس کے طرف جا کے ہوگا پیغمبر اس جگہ کو انتخاب کیوں کرتے تھے کہ کعبہ پسند بہت تھا تو ہمیشہ اس جگہ کے انتخاب کرتے تھے کہ جہاں پر وہ خانہ کعبہ کی طرف بھی ہو اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو وہ تو خیر پیغمبر کے سنت اب ابو خویس کی پاڑی پر پیغمبر نماز پڑھنے یا عبادت کرنے نہیں جی سے ابو جہل کا گزر ہوا ابو الحکم فادر آف نالج فادر آف لٹریسی اور یہ آگر کہہ رہا ہے کہ ہاں بھئی محمد بتاؤ تمہارا انہی جو اس کا طریقہ تھا عذیت دینے کا پیغمبر اکرم کو ہاں بھئی محمد بتاؤ تمہارا زندہ کیسے جلو یعنی وہ پیغمبر کے اس کام کو اور اس تبلیغ کو کہتا تھے کہ تم جو ایک نیا پروڈکٹ پارکٹ میں لے کر آیا اور تمہیں زندی کی بنیاد پر لوگوں پر حکومت کرنا چاہتے لوگوں کو بے اوقوف بنانا چاہتے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے پیغمبر نے اس کا ایک جملہ سنا اب یہ ہے شان رسالت پیغمبر نے کہا کہ چچا مجھے بتائیے کہ میں کیا بتاؤں کیا کروں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں واقعا اس کا نمائندہ ہوں یعنی قرآن آپ کو متاثر نہیں کر سکا میرا کردار اور میرا اخلاق آپ کو متاثر نہیں کر سکا اب میں آپ کو اوپن آفر کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ میں نے پرائز لگائی یہ مقام مجھے خریدنا ہے اس مقام کی ویلوی پجاز لگ روپ ہے میں نے پجاز لگ لگائی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا میں نے سانڈ لگ کہہ دی میں نے ستر لگ کہہ دی اب میں آپ کو بلینک چیک دے رہا ہوں اب بتائیں کتنا لکھنا آپ چاہے تو اس کے مثلا پجاز لگ پانچ کروڑ لگتے میں دینے کو تیار مجھے گھر چاہیے والا یعنی دس برابر پرائز دینے کو تیار پیغمبر نے یہ والا کام کیا کہ تجھے مسلمان بنانے کے لیے میں دس برابر پرائز دینے کو تیار ہوں سو برابر پرائز دینے کو تیار ہوں تم بتاؤ میں کیا کروں کہ ہم کو یقین آجائے کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے یہ بلینک چیک ہے یہ بلینک پیپر ریسائنگ در کے دے دیا جب اس نے سنا تو اس نے پیغمبر کو دیکھا کہا کہ بحمد اچھا اب یہ پڑا لکھا تھا سمجھتا تھا کہ اب جو بات کر رہے ہیں موجزے کی بات کر رہے ہیں اور وہ پیغمبر کے موجزوں کو بھی جانتا تھا یعنی قرآن کا اجاز اپنی جگہ سنگریزے نے تذبیح پڑھی ہے وہ جانتا تھا سورج اپنا یہ کیا کہتے ہیں درخت چل کر آیا یہ بھی جانتا تھا یہ سارے موجزے اس کو معلوم تھے پتھر ماتنے موم ہو جاتا تھا جانتا تھا وہ اس کو کیا کہتا تھا کیونکہ علم تو تھا اس کے پاس وہ اپنے علم کے تبار سے اس کو ٹیک کرتا تھا کہ سب کچھ جو تم کر کے دکھا رہے ہوئی جادو ہے تم بہت بڑے جادو کرو اس لئے کہ جناب موسیٰ کے دور میں کتنے بڑے جادو کرتے ہیں تو تو خوران کی تسلیم کر رہا ہے کہ اتنے بڑے جادو کرتے ہیں کہ رسیاں پھیکی اور سام بن گئے اور جہنمن سام جو باقیتا ہل رہے ہیں موف کر رہے ہیں صرف نظر بندی نہیں تو جادو میں ہے طاقت جب بھی تو اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے کچھ ہے تو حرام قرار دیا ہے کچھ نہ ہوتا تو اس کو حرام قرار دیتا ہے خیر بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی ایسے نہ لوگ جادو کا توڑ پوچھنے کے لئے میں بس آنا شروع کرتے ہیں مجھے آتا ہی نہیں تو پڑا لکھا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ جادو ہے سارا کا سارا تو اس نے جملہ کہا جو اس کے عالم یعنی صاحب علم ہونے کا ثبوت تھا کہنے لگا محمد مجھے پتا ہے تم بہت بڑے جادو کرو اور تم بڑے سے بڑے جادو سکھا سکتے ہو لہذا تم احبان اوفر کر رہے ہو لیکن یہ محمد مجھے مانون ہے کہ انسان جتنا بڑا بھی جادو کرو اس کا جادو زمین پر چلتا ہے افلاق پر نہیں چلتا وہ صحیح کہہ رہا تھا یعنی دنیا میں جتنا بڑا جادو کرو گا اس کا جادو زمین پر چل سکتا ہے افلاق پر آسمانوں پر اس کا جادو کی ریچ اور پہنچ نہیں وہ صحیح کہہ رہا تھا یعنی صحیح کہ بڑا جادو کرو کہہ رہا تھا وہ صحیح نہیں تھا جادو کے بارے میں جو بات کر رہا تھا وہ ہنٹر پرسنٹ رائٹ تو اب بہنی بات کے میں نے کہا کہ مجھے سا انسان دعوہ کرے گا کہ تم پچاس منوڑا کے دکھا دو پانچ منوڑا کے دکھا دو جو میری اکل کام کرے گی وہ پڑا لکھا تھا اس نے اپنے صاحب سے موچی صاحب مانگا کہنے کا مجھے پتا ہے تم اتنے بڑے چاندو کرو تم دنیا میں ہر کام کر سکتے ہو میں تم سے ایسے کوئی بات مانگوں گا ہی نہیں کہ تم مجھے بے خوب بنا سکو میں تو اوپر کی بات مانوں گا پرکھ میں نے کہا کیا کہ یہ چاند ہے نا اس کی دو ٹکڑے کر کے دکھا یعنی اس نے اپنے دوبار سے ایسی بات کئی جیسے کہتا ہے نا وہ بول کروا کے اتنا بولر کو یقین تھا اپنی بول کے اوپر کہ اس نے دیکھا بھی نہیں اور ایمپیر کے سانے کہا کہ انگری اٹھا دو آؤٹ ہے یہ پڑے لیا یعنی اس بول میں دنیا میں کوئی پڑے نہیں کھیل سکتا یعنی اس نے یہ دیکھا بھی نہیں کہ پیغمبر اس کو آنسر بھی کر سکیں گے نہیں اپنے ساپ سے اس نے کھیل دیا جیت گیا ہرا دیا پیغمبر اتنے کو ختم ہو گئی بات چاند دنوں نے کر کے دکھاؤ اس کو پتا تھا اب اگلے جبلہ پیغمبریں کہیں گے کہ یار سوری یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی اور دلیل کہو تمہیں دوم کرنے کو تیار ہوں لیکن نہیں چاند ہوں یہ ٹکڑے کرنا میرے بس میں نہیں ہے وہ اس یقین پر تھا پیغمبر نے اس کی توقعات کے برعکس جیسے اس نے کہا کہ چاند دور کر کے دکھاؤ کاغری کر کے دکھالے تو مان جاؤ گا ہاں مان جاؤں گا کر کے تو دکھاؤ پیغمبر نے وہی دور کا دماز پڑی دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد پیغمبر نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا ایک سلوہ پڑھے نا محمد والے محمد یہ اختیار تاریخ نے لکھا ہے اور ایسے نہیں کہ شیعہ تاریخ سننی تو اس کا اندر کوئی فرق نہیں چاند دو ٹکڑے کرنا پورا عالم اسلام بلکہ پورا عالم انسانیت مانتا یعنی جو مورخین ہیں وہ کہتے ہیں وہ اچھا وہ بلیو نہیں کرتے بیغمبر گرم کے پر لیکن یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہاں پر آنے کے بعد اب اس کے دل نے تسلیم کر لیا تھا کہ یہ صحیح محمد لیکن یہ اتنا شاتر تھا صاحب علم دیکھیں صاحب علم ہونا اور ہوتا ہے صاحب علم ہونے کی بنیاد پر اس کے لئے ایمان لانا بہت آسان تھا کہ اب وہ دنیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں تم لوگوں کی طرح چھوٹی موڑی چیزیں دیکھ کر ایمان نہیں لائے ہوں میں وہ انسان ہوں جس نے مو مانگی قیمت لی اپنے اسلام لانے کی ہے کہ نہیں میں ایک مکان نہیں بیچنا ہوں پجاس لگ روپے کا اور آپ مجھے پانچ کروڑ دیں اور میں زد پیاد ہے کہ نہیں بیچوں گا کل وہ کہے کہ تم نے تو آخر بیچ دیا تو میں کہہ سکتا ہوں نا سینہ اٹھا کر کہ بھائی ایسے میں سے نہیں بیچا پجاس لگ کا مکان پانچ کروڑ میں بیچا ہے پجاس کروڑ میں بیچا ہے ایسا نہیں ہے کہ مطلب کسی کے ڈنڈے کے زور پر یا کسی کے مطلب باتوں میں آ کر بیچ دیا ہے تو انسان کا سینہ سر فخر سے بلند ہو جائے گا یہ سر فخر سے بلند کر سکتا تھا خدا نے اس کو موقع دے دیا تھا کہ بھائی میں تم لوگوں کی طرح دو آیتیں سن کر یا مسئل فلان سن کر یا دو مسئل جوائے ہو پیغمال کے اخلاق دے کر مسلمان نہیں ہوگیا ہوں یہ زندگی بھر کا فیصلہ ہے جنت جہنم کا فیصلہ ہے قیامت کا فیصلہ ہے انسان اور آخ Anders کا فیصلہ ہے خدا اور اس کے معبود کا فیصلہ ہے میری ساری زندگی کا فیصلہ ہے میری ساری عقیدے کا فیصلہ ہے تیس سو ساڑھ خداوں کو انکار کرنے کی بات ہو رہی ہے لا اله کہ کر اللہ کہنے کی بات ہو رہی ہے یہ بلا وجہ میں نہیں لایا ہوں اتنی بڑی قیمت لی ہے اور اتنا بڑا موجزہ مانگا لیکن یہ صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ شاتر بھی تھا خدا انسان کو صاحب علم بنا ہے شاتر نہ بنا ہے اور یہ بات یاد رکھئے گا اس لیول کی شاتریت اس لیول کا صاحب علم ہی کر سکتا ہے میں اور ہم بہت سادھا لوگ ہیں اور یقین مانے بہت اچھے لوگ ہیں ہم لوگ ہم لوگ شیطانی بھی کرتے ہیں چھوٹی موٹی کر سکتے ہیں سادھا ہماری عقاد ہی نہیں کرنے کی اور یہ ہم اس پر بہت اچھا خوش رہی ہے کہ ہم کو خدا نے مزن جو ہے دس بلین ڈالر اور پچاس بلین ڈالر اور پچیس بلین ڈالر کے مزن جو ہے نا ہم چوری کی نہیں کر سکتے ہیں دو سو چار سو روپے کی ہزار روپے کی لاغ روپے کی اس طرح ہماری عقاد نہیں ہے یہ ہم کو بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں ہم لوگ اس نے کہا کہ اے محمد یہ جملہ ہے تاریخ کے میں اے محمد مجھے نہیں پتا تھا تم اتنے بڑے جادوگر ہو کہ تمہارا جادو آسمانوں پر بھی چلتا ہے I didn't know that تم اتنے بڑے جادوگر ہو تمہارا جادو اس کا اپنے ضمیر ہے کہہ رہا تھا کہ دکالت کہہ رہا ہے لیکن حصہ پہلے تک وہ یقین کی حالت میں تھا وہ پیغمبر کو خدا نہیں پیغمبر نہیں مانتا تھا جادو مانتا تھا اب اس کے دل نے گواہی دی دی تھی کہ یہ واقعہ نمائندہ الہی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا جو میں نے قیمت مانگی تھی وہ دے دی پیغمبر کا کام ہے موجودہ اچھا اس کے بعد یہاں پر آنے کے بعد پیغمبر نے فرمایا تو آج سے وہ اچھا اس کا امپیکٹ کیا تھا امپیکٹ یہ تھا کہ مکہ میں بہت سارے لوگ پیغمبر تو بات کی یعنی پیدائش ہے یہ پہلے کی پیدائش ہے چچا ہے بڑا ہے سن میں لوگ کہتے تھے کہ محمد تمہاری باتیں صحیح ہیں تمہاری باتیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن یہ نہیں مان رہا اس کا مطلب تمہاری بات میں کچھ گڑ بڑ ہے یعنی ہوتا ہے نا بہت وقت انسان کے trust travel up ہوتا ہے کسی کے اوپر یار آپ بتا دیں مولانا صاحب ہم کو آپ کی باتیں بھروسہ ہے اب باقی بڑے سے بڑے سکولر بھی آگیا پیش ڈی آگیا مولانا صاحب آپ کہیں آپ کہتے تو ٹھیک بنا میں نہیں کسی بھی انسان کے اعتماد یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے جب کسی کا اعتماد اہل مکہ کی بڑی تعداد تھی جو پیغمبر سے کہتی تھے کہ محمد تمہاری باتیں بہت اچھی ہیں بہت کلیر ہیں لیکن یہ نہیں مان رہا ابو الحکم اتنا پڑا لکھا انسان اس کا مطلب تمہاری باتوں میں کہیں لے کہیں گڑ بڑ ہے جو اس کو نظر آ رہی ہمیں نظر نہیں آ رہی پیغمبر جانتی تھے کہ یہ اگر ایمان لے آیا تو یوں سمجھو کہ مکہ کا ایک بہت بڑا حصہ تو ویسے ہی فتح ہو گیا پیغمبر نے کہا تو آج صاحب الحکم نہیں آج صاحب جہل ہے اس لیے کہ تیری وجہ سے حکمت نہیں پھیل رہی تیری وجہ سے جہلت پھیل رہی ہے یہ ادنا سے پیغمبر ہے اسلوب پہ اچھا یہ اتنا بڑا موجزہ پیغمبر کیوں دکھا رہے ہیں بس موجز بات پہ آکر دو چار منٹ میں لوں آپ کے اور گفتوں کو مکمل کرو اتنا بڑا موجزہ پیغمبر چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا یعنی بہت سوقات تو اس سے کہتے ہیں نا کہ لطیفوں کے اندر بھی اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں اب چونکہ خوشیوں کے اندیام میں مجھے ہی ممبر دیا گیا ہے تو میں آپ کی چہنے پر مسکرہت کے لیے ایک لطیفہ تو نہیں سمجھے اس کو آپ لطیف بات سمجھ کر کہ ایک شخص نے بہت بڑے بڑے کام کیے تو خدا کی طرف اس سے خواب میں جو ہے یا اس کو بشارت ہوئی کہ تم جو کہوں تمہاری خاطر ایک کام کرنے کو تیار نہیں اس نے کہا کہ پروتگار آگر میری خاطر کرنا ہے تو میں ایک کام کر دیں میرے لیے میرے ایک بھائی ہے لاس انجلس میں رہتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھ آنے جانے میں پاس ایک گاڑی ہے تو ایسا اگر پاہ لے روڈ بن جائے اس میں کوئی مدلہ کوئی پرولم شاہ اللہ نہ ہو پہاڑ دریہ سمندر میں اسی روڈ پر گاڑی چلاوں اور مثلا جو ہے فل سپیٹ میں جاؤں مثلا ایک دن دو دن تین دن میں میں امریکہ پہنچاؤں میرے بھائی سے ملوں اور میں ساپس آجاؤں خدا کی طرف جگہ آیا ہے بھائی تو ادھر وہ امریکہ مثلا آٹھ ہزار نو ہزار کلومیٹر دور ہے دس دار کلومیٹر دور ہے کتنے پہاڑ کتنے سمندر کتنے دریہ کتنے ملک مجھے پورے سسٹم کی ایسی تیسی کرنی پڑے گی تیرے خاطر مطلب ٹھیک ہے میں کرنے کو پروردگاروں سب کچھ کر سکتا ہو لیکن تو کیوں ای اب یہ لکھ مجھے کہ اچھا پروردگار ایک بار بتا دو تو ایسا کرتے کہ ٹھیک ہے نہیں بنانے سارے ریسورسز تبانی کرنے تو ایسا کرتے کہ میں بیوی کا چہرہ دیکھے سمجھ جاؤں کیا سوچ رہی ہے میں سنجھ بھی نہیں ہے تو ناراض کب ہے وہ خوش کب ہے وہ کس وقت کھانا چاہ رہی کس وقت پینہ چاہ رہی کس وقت جو ہے وہ بات کرنا چاہ رہی کس وقت خاموش رہنا چاہ رہی پروردگار نے کہا لیسن تو یہ بتا کہ تجھے ایک روڈ بنانے ہے دو روڈ بنانے ہیں وہ زیادہ مشکل خیر اب اتنے سارے ریسورسز یعنی پیغمبر اکرم جانتے ہیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ چھوٹا بڑا کام نہیں ہے چاند کو دو ٹکڑے کرنا یعنی پروردگار کا نظام جو پوری حکمت کے ساتھ پوری قدرت کے ساتھ بنایا گیا ہے اس نظام کو چھیڑنا آسان نہیں ہے میں یہ نہیں کہنا ہوں کہ پیغمبر کے کوئی مشکل کام تھا ناممکن کام نہیں پیغمبر کے ایک اگلے کے شاعرے کی بات تھی لیکن پیغمبر اتنا بڑا کام کر کے دکھا رہے ہیں کیوں کر کے دکھا رہے ہیں یعنی سارے سسٹم کو گویا پیغمبر اکرم کو کیوں کر کے دکھا رہے ہیں اس لئے کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ ساری اب میں سوال کی طرف پر کیوں اس لئے کر کے دکھا رہے ہیں کہ پیغمبر چاہتے تھے کہ یہ فجر کی نماز پر اٹھنا شروع کر دے یا پیغمبر چاہتے تھے مثال کے طاپر خانے کا وقت تواف کرنا شروع کر دے یا پیغمبر چاہتے تھے مثال نمضانے بھوکر آنا شروع کر دے یہ سب باتیں بات کی پیغمبر چاہتے تھے یہ جھوٹے خداوں کا انکار کر کے سچے خدا کی بارگاہ میں آ جائے یہ اساسی ترین نقطہ ہے تمام انبیاء کی زہمتوں کا کہ انسان کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی تک پہنچا سکے چلیں خدا کا شکر کے نعرہ بھی لگ گیا ہے ناری تنبیر ناری صلی اللہ ناری گری نبس کلندر سیرہ کا شہر جزاک اللہ سمیل کے بولا میرے قبر کے بار میرے قبر کے اندھر ناری دلی ناری جزاک اللہ ہم سب کی دعا سننے آلی دعا قبول کرنے آلی کے اولاد کے اولاد دینے آلی آغا صاحب بھی دعا قبول کرنے آلی بچہ بچہ بھی سب کی مشکلات کرنے آلی مومنوں کی بچیوں کی سب کی پیشہ دورانے کی یہ دعا کرنے آلی سب کے لئے دعا کرنے آلی آسان صلی اللہ سمیل کے مالک راہ میں جزاک اللہ اقیدہ اتنا اہم چیز ہے اقیدہ اتنا اہم چیز ہے کیونکہ اقیدہ جب آتا ہے خود بخود انسان کا عمل تبدیل ہو جاتا ہے انسان کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے یعنی اقیدہ سمران جو چیز آپ کے دل میں پکی پکی بیٹھ جائے آپ آج تاں مثال کے طور پر کسی انسان کے بارے میں بہت اچھے خیالات رکھتے ہیں کوئی مولانا عالمی دی مثال کے طور پر گھر کے خاندان کو کی بڑا بزرگ انہیں آپ اس کی دل میں دل میں آپ کی حصہ تک وہ آئے گا آپ آنکھ بند کر کے اس کے اعترامے کھڑے ہو جائیں گے ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا بڑا ہے آپ کا دل چاہے گا اسے ہاتھ میں لائیں پتہ نہیں ہاتھ چومیں تصویر کی چھوائیں پتہ نہیں ایک محبت کا احسان جیسے ہی آپ کے دل میں اس انسان کے لئے نفرت پیدا ہوگی اب بظاہر کچھ نہیں ہوا نفرت کے بعد کیا ہوگا آپ کی شکل دیکھنا گورا نہیں کریں چینج کیا ہوا انسان چینج نہیں ہوا آپ کا عقیدہ چینج ہوا اس کے بارے میں کل تک آپ بلیف کرتے تھے کہ یہ اچھا آدمی ہے آج آپ بلیف کریں کہ یہ برا آدمی ہے بلیف انسان کی حمل کو تبیل کر دیتا آپ کا دل نہیں چاہے گا ہاتھ ملانے کا آپ کا دل نہیں چاہے گا کھڑے رہنے کا آپ کا دل نہیں چاہے گا بات کرنے کا اور جتنا نفرت اچھا تبلہ تبلہ ہی ایسی چیز کا نام چھپائے چھپتے نہیں ہیں غور فرما رہے ہیں یہ نہیں کہیں اس کا اثر خیر عقیدہ اتنا امپورٹنٹ ہے پیغمبر اکرم کا پہلے مرحلے پر جو عقیدے پر کام کرنا تھا وہ تھا توحید پر کام لہذا لا الہ الا اللہ کی خاطر پیغمبر اکرم نے بڑی بڑی قیمتیں دیئے لا الہ الا اللہ کی خاطر پیغمبر نے بہت بڑی بڑی قیمتیں دیئے ابھی مجھے نہیں پتا یہ انداز صحیح ہے کہ نہیں لیکن آج کی حتر میں جملہ مکمل کر رہا ہوں اگلی کلاس میں انشاءاللہ اب اس بات کو آگے بڑھاؤں گا لیکن آج ایک جملہ ذکر مسائب کے طور پر بہرحال آج بھی بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ تو ایک عقیدتاً جو ہے وہ ایک جملہ مسائب کا یا ایک آنسو عقیدت کا اس کے بغیران گفتگو دل چاہتا ہے مکمل نہ ہو یعنی توحید کے لیے پیغمبر نے بڑی سے بڑی قربانی دی رسالت کے لیے علی نے بڑی سے بڑی قربانی دی اور علی کی امامت اور ولایت کے لیے فاطمہ زہرہ نے سب سے بڑی کر اپنا وجود قربان کر دیا فاطمہ زہرہ لا الہ الا اللہ پر محمد قربان ہو محمد الرسول اللہ پر علی قربان ہو علی اللہ پر زہرہ قربان ہو بلکہ مجھے جملہ کہنے تھے زہرہ سے پہلے علی کا بیٹا محسن قربان ہو بس آپ نے گریہ کیا مجلس کو کمل ہوگی ایک جملہ پڑھ دیتا ہو اللہ مزید شاہرہ نے جوادی کا جملہ ہے بڑا درتناک جملہ ہے کہتا ہے جب جلتا وہ دروازہ شہزادی کے پہلوں پر گرا شہزادی کو ہوش نہ رہا غشی کیلم میں تھی نجانے درد کی شدت کتنی زیادہ تھی کہ چند ہی لمحوں کے بعد شہزادی کو ایک مطبع ہوش آیا اور اب جو دیکھا تو کیا دیکھا علی کی گردم میں رسی بھاگ کر لے کر دیا روایات کے اندر جملہ ملتا ہے کہ شہزادی نے بدعا کے لئے ہاتھ اٹھائے مولا کائنات نے روک دیا جناب زہرہ نے بدعا نہیں کی اللہ مرسی شاہرہ نے جوادی جملہ کہتے ہیں بی بی آج ایک علی کی گردم میں رسی دیکھی ایک جلتا ہوا دروازہ دیکھا ایک موسم کی شہادت دیکھی آپ سے برداشت نہ ہو سکا کرملا کے میدان میں کیسے برداشت کریں گی جب ہر خیمہ جلا جب علی کی گردم میں رسی نہیں تھی گلے میں توقع خاردار ہاتھوں بہت کڑیاں پاؤں میں بیڑیاں تھی زینب کے سر پہ رضا نہیں تھی حسائل کا سپنوں کے رضا تھا برحال ایہ میں ربی ہے پیغمبر کی ورادت کے برکت کے ایام ہے اور اسی اعتبار سے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ اسی حوالے سے منتخب کیا گیا ہے اس لئے آگے بڑھے گا میں اپنے حصے کے تک آپ لوگوں کے لئے اپنے لئے سب کے لئے حاضرین کے لئے جو سن رہے ہیں جہاں جہاں پر سب کے لئے دعا کر دوں اور اس کے بعد اسے سے آگے بڑھے گا پالے والے محمد وعال محمد کا واسطہ غم محمد وعال محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما مابود اہل بیت کی خوشیوں میں خوش رہنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما محمد وعال محمد کا واسطہ عیمہ تحرین پیغمبر اکرم محمد وعال محمد کی جو تعلیمات ہیں عقیدے کی خاطر جس مرحلے کی قربانیاں دیئے مابود اس اخیدے کو دیانتداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ اپنے وجود میں بسانے کی حفظ کرنے کی اس کے مطابق ابھی زندگی کو گزارنے کی ہم کو توفیق انعائیت فرما بیماروں کو بالخصوص کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے پالنے والے تمام بیماروں کو شفائی کامل و عجل انعائیت فرما ہم سب کے رزقیں حلال و طیب میں کسرت و برکت و وسط انعائیت فرما مخروضوں کے ارغرس و غیب سے ادا فرما محبود محمد والے محمد کا واسطہ جو بے اولاد ہیں ان کا اولاد اس والے آئینایت فرما جہاں جہاں بھی اہل عیت احتار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں سب کی جان مال عزت اور عبرو کی حفاظت فرما قلب ناظرین امام زمانہ کم سے راضی و خوشنود فرما ہمارے منہگار آنکھوں کو مالا کی دیدار سے منور فرما اپنی آخری حجت امام اصر و الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما میں سورہ فاتحہ تو خیر حیدر بھائی انشاءاللہ آئیں گے اب منقبت کے بعد آئیں گے اب انشاءاللہ لیکن ایک سورہ فاتحہ میں آپ پڑھ دیں ہمارے اچھی دوست ڈاکٹر حسن کل انگر انتقال ہوگی آپ میں سکتہ آپ جانتے ہیں ہمارے جونئرز میں سے دوستوں میں سے تھے تو ان کے لگ رہے ایک سلوات پڑھ دیں مسلوات رحمہ آپ دو تشریف رکھیں سلسل آگے پڑھے گیا ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد وعلي محمد